سیما ہیدر کے بھارت جانے کے بعد پاکستانی نوجوان نے بھی ایک بھارتی حسینہ کو پاکستان بلا کر بدلہ چکا دیا ہے سیما ہیدر کے بدلے میں 35 سالہ انجو نے پاکستان کے نصر اللہ سے شادی کر لی ہے یہ لڑکی کون ہے اور کیسے پاکستان پہنچی اس سے قبل آپ کو سیما کے بارے میں مزید کچھ دلچسپ معلومات اور حقائق بتاتے ہیں سیما ہیدر کے غیر قانونی طریقے سے بھارت جا کر ہندو دھرم اپنانے کی وجہ سے پاکستانی مقام و غصہ بڑھتا جا رہا ہے جبکہ بھارتی عوام اور میڈیا بھی سیما کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن پاکستان واپسی کی صورت میں سیما کے لیے سخت فیصلے بھی ہو چکے ہیں اگر آپ سیما اور انجو کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان چھوڑ کر بھارت جانے والی سیما کی نہیں بلکہ بھارت چھوڑ کر پاکستان آنے والی انجو کے بارے میں بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو اس کے بھرگز نہ کریں تاکہ آپ سیما اور انجو کے بارے میں اہم معلومات جاننے سے رہنا جائیں ویسے تو یہ ویڈیو انجو کے بارے میں لیکن سیما کا ذکر نکلا ہے تو آپ کو سیما کے بارے میں کچھ اہم معلومات دیتے چلیں یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ سیما کیسے اپنے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کی زندگیان دعو پر لگا کر غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوئی لیکن تمام تر ڈھونگ ڈرامے بازی اور ہندوانہ انداز اپنانے کے باوجود بھارتی عوام اور میڈیا سیما کو قبول کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے بھارتی میڈیا سیما حیدر کو نہ صرف مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے بلکہ سیما کا تعلق پاکستان کی ایجنسیوں سے بھی جوڑا جا رہا ہے بھارت کا میڈیا کبھی سیما کو پاکستان آرمی کی میجر سامیہ رحمان سے ملا رہا ہے تو کبھی جاسوس قرار دیتا ہے بھارت کا میڈیا ہی نہیں بلکہ ہندو انتہا پسند گروپوں نے بھی سیما کو بھارت نہ چھوڑنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں اب آپ کو انجو کے بارے میں بتائیں تو سیما کی طرح انجو بھی اپنے پیار کے لیے سرحت پار کر کے آئی ہے سیما اور انجو میں فرق یہ ہے کہ سیما غیر قانونی طریقے سے بھارت پہنچی لیکن انجو باقاعدہ ویزا لے کر پاکستان آئی ہے انجو کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو سیما کے حوالے سے مزید کچھ بتاتے چلیں کہ بھارتی تحقیقاتی ادارے سیما کے بارے میں چھانبین کر رہے ہیں اور تحقیقات کے دوران سیما کے پاس سے دو ویڈیو کیسٹ چار موبائل فون پانچ پاکستانی پاسپورٹ ایک نیا اور غیر استعمال شدہ پاسپورٹ جس پر نام اور پتہ نام اکمل دیا گیا ہے اور ایک پاکستانی کومیشن آتی کارڈ برامت کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے تو دوستو جہاں تک انجو اور سیما کی بات ہے تو سیما کی پب جی کھیلتے ہوئے سچن سے دوستی ہوئی جبکہ انجو کی فیس بک پر پاکستان کے نصر اللہ سے دوستی ہوئی بھارت اور پاکستان میں سیما حیدر کے حوالے سے اب تک کئی چیزوں کو لے کر شکوک و شبات بڑھتے جا رہے ہیں سیما حیدر نے دعویٰ کیا تھا کہ غلام حیدر نے انہیں چار سال پہلے طلاق دے دی تھی جبکہ کراچی میں جہاں وہ مقیم تھی وہاں کے مالک مکان کا کہنا ہے کہ غلام حیدر بقائدگی سے سیما کو پیسے بھیجتا تھا جس میں سے وہ کچھ قرائے بھی ادا کرتی تھی سیما کے حوالے سے کچھ مزید بھی انکشافات سامنے آئے ہیں سیما جس شوہر کو چھوڑ کر بھارت گئی اس غلام حیدر سے بھی بھاگ کر شادی کی تھی یہی نہیں بلکہ سیما کا ایک اور سابق آشق اسامہ بھی سامنے آ چکا ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ سیما کی نہ صرف اس سے بلکہ دیگر کئی لوگوں سے بھی دوستی ہیں تھے سیما کے حوالے سے تو تحقیقات جاری ہیں اور جلد اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا تاہم سیما کسی صورت واپس آنے کو تیار نہیں کیونکہ سیما کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں اس کے رشتدار اور کچھے کے ڈاکو اس کو قتل کر دیں گے دوستب آپ کو انجو کے بارے میں بتائیں تو بھارتی شاعر دلی کی رہاشی 35 سالہ انجو کی فیس بک پر دیر بالا کے رہاشی 29 سالہ نصر اللہ کے ساتھ دوستی ہوئی جو پیار میں تبدیل ہو گئی جہاں انجو اور نصر اللہ کی محبت کی قصے عام ہو رہے ہیں وہیں بھارتی میڈیا میں سیما کے سچن کو تھپڑ کی گونج بھی سنائی دی رہی ہے انجو نصر اللہ کی محبت میں دلی سے خیبر پکتون ہا کے شاعر دیر بالا پہنچی بھارتی لڑکی انجو کا کہنا ہے کہ اس کی نصر اللہ سے فیس بک پر چار سال پہلے دوستی ہوئی تھی جو محبت میں بتل چکی ہے انجو کا کہنا ہے کہ میں نصر اللہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی سیما کی طرح پہلے سے ہی شادی شدہ انجو نے نصر اللہ کی محبت میں اپنا دین ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام کو اپنا دین قبول کر لیا ہے اور نصر اللہ کے ساتھ نکاح کے بندن میں بند چکی ہے اسلام قبول کر کے انجو سے فاطمہ بننے والی بھارتی خاتون اور پاکستانی نوجوان نصر اللہ کی نکاح کی بعد ایک ساتھ گھومنے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرہ ہو رہے گی فاطمہ کا کہنا ہے کہ وہ جلد بھارت جا کر کانونی کاروائی مکمل کرنے کے بعد واپس پاکستان آ کر باقاعدہ طریقے سے نصر اللہ کے ساتھ شادی کریں گی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پر پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں موسیقی